ایک ایسی کمپنی ہے جو لکویڈیشن میں ہے یعنی جس کمپنی کو لندن میں پوچھتا کوئی نہیں جو کمپنی ختم ہونے جا رہی ہے وہ ہمیں یہاں چونہ لگا رہی ہے اور یہ دیکھیں لندن میں بیٹھا ایک آدمی یہاں سب کو نچا رہا ہے یا کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور اگزم ایک بھنچال آ جاتا ہے اور ایسا ہی معاملہ برادشیٹ کے ساتھ بھی ہوا جس میں اچانک سے ایک خبر آئی کہ لندن کے عدالت کے فیصلے کے بعد اس برادشیٹ نامی کمپنی کو پاکستان کی حکومت کو جرمانہ بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے جس کے بعد اس پر ایسی باتچیت شروع ہوئی جس سے اتنا بڑا پینڈورا باکس کھل گیا کہ جس کا دائرہ کار براڈ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے یہ براڈ شیٹ نامی کمپنی کس کس کے خلاف چارج شیٹ ثابت ہو رہی ہے اگر اس کے سی ای او کے انٹرویوز کی جو موٹی موٹی چار پانچ باتیں ہیں اگر آپ سے میں شیئر کروں تو ان میں نون لیگ کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ اپنے آپ کو ایسا ثابت کر رہی تھی کہ جیسے برطانوی عدالت کے فیصلے سے وہ بری ہو گئی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اس نے شریف فیملی کو جھوٹا بھی کہا ان کو ڈسکرانڈٹ بھی کہا اور کہا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں حتیٰ کہ یہ الزام بھی لگایا کہ ان کی جانب سے رشوت کی آفر کی گئی لیکن یہاں تک بات تھمی نہیں انہوں نے نیاب کے خلاف بھی ایک چارڈ شیٹ جاری کر دی اور بتایا گیا کہ نیاب نے کس کس طرح سے کس کس موقع پر قومی خزانے لوٹنے والوں کو پھنسایا بھی لسٹ بھیجی بھی پھر بچایا بھی کسی کو نکالا بھی اور کس کس طرح سے نیاب کا یہ ادارہ کمپرومائزز کرتا رہا تو نیاب کے خلاف بھی ایک چارڈ شیٹ ہے چیرمن نیاب کے خلاف بھی ایک چارڈ شیٹ ہے اس کے بعد زرداری گورمنٹ آتی ہے کیونکہ کئی سالوں تک یہ کیس چلتا رہا تو ان کے خلاف بھی ایک چارڈ شیٹ آ گئی کہ انہوں نے بھی کچھ کمپرومائزز کیے سلسلے میں اور کوئی غلط فرم کو یعنی اینی کی ایک دوسری فرم کو پیسے بھی دے دیئے اس طرح کے معاملات بھی سامنے آئیں اور اس کے بعد پھر آخر میں آخری کیل اس حکومت کے اوپر بھی ایک ٹھوکی گئی جب یہ کہا گیا کہ جی ان کا بھی ایک وفد جا کے براڈ شیٹ سے ملا ہے اور اس میں پہلے تو شہزاد اکبر صاحب کا نام آیا کہ شاید انہوں نے کمیشن مانگیا لیکن بعد میں ان کو اس نے کلیئر کر دیا کہ انہوں نے براہ راست ایسی کوئی بات ان سے نہیں کی تھی پہلال جناب اس سارے معاملے کے بعد قصہ مختصر یہ ہے کہ اب پینڈورا باک کھول چکا ہے ایسا لگ رہا ہے ایک اور حمام ہے جس پہ بہت سارے لوگ پھر سے ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہیں باتا وہ یہ ہے کہ دیکھیں براڈ شیٹ ایک ایسی کمپنی ہے جو لیکویڈیشن میں ہے یعنی جس کمپنی کو لندن میں پوچھتا کوئی نہیں جو کمپنی ختم ہونے جا رہی ہے وہ ہمیں یہاں چونہ لگا رہی ہے اور یہ دیکھیں لندن میں بیٹھا ہے ایک آدمی یہاں سب کو نچا رہا ہے اور تمام سیاستان اس سے ایکسپلائٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے مطلب کی چیز بھی کال رہا ہے اور جو وہ کہہ رہا ہے نا وہ دیکھا ہم کہتے تھے ہوگا تو دوسروں کے بارے میں جب وہ کہتا ہے تو کہتا ہے دیکھا ہم کہتے تھے نا یہ ہوگا یعنی ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی باتیں سن کے تو ثابت کرنے میں جتے ہوئے ہیں کہ ہاں جی ہم ناہل لوگ ہیں بھئی آپ نے جو بھی کیا ہے جس نے بھی کیا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن یہ تو دیکھ لیں کہ چوڑی کا پیسہ آپ کے یہاں گیا یہاں سے گیا آپ وہ پیسہ واپس نہیں لاسکے بلکہ آپ نے عوام کے خون پسینے کی کمائی پہ الٹا وہاں لانے کی وجہ ان کو مزید جرمانہ دینے جا رہے ہیں اور پھر جس طریقے سے جرمانہ دینے جا رہے ہیں وہ الگ سے آپ دیکھیں کانٹیپرشل بنا ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہیں نا اس میں میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو کچھ سمجھداری سے کام لینا چاہیے تاکہ اس ایشو کو قانونی طریقے سے نفٹا جائے نہ کہ یہ کہ ہم صرف ایک دوسرے پر گند اچھالنے میں لگے رہے ہیں اور اصل بات کا کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے اصل بات ہے کہ زفر حلالی صاحب کیا ہم براڈ شیٹ کو یہ کہہ کے کہ یہ تو خود لیکویڈیشن میں ہے اور یہ وہ اس کے اوپر الزام لگا کے اپنی آنکھیں بند کر لیں جو اس نے ہمارے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا ہے جس طرح سے اس نے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسپوز کر دیا ہے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے براڈ شیٹ نے ایک دم سے سب کچھ کھول کے نہیں لگ دیا ہے کہ کس طرح سے کامپرومائزز ہوتے ہیں بسکلی جیان بلکل کافی حد تک تو انہوں نے کہا ہے مگر وہ کیا کہا ہے جو ہمیں نہیں پتا تھا جو ہمارے سوسائٹی میں جو ہمارے ڈی این اے میں جو کرپشن اب آ گیا ہے کیا ہے جو ہمیں نہیں پتا تھا ہر قسم کا کرپشن ہے اور یہ کیس میں ہر قسم کا کرپشن ریویل ہو گیا ہے پہلی بات تو میں آپ کو جلدی سے یہ بتاؤں کہ یہ جسٹس ایونز نے جو ججمنٹ دیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ججمنٹ چھپا کیوں نہیں ہے بھئی یہ ججمنٹ کو چھاپیں یہ کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے نا اس ججمنٹ کو چھاپیں اور اگر آپ اس ججمنٹ کو چھاپیں اور لوگوں کو پڑھیں میرے خیال میں یہ بڑے مزے سے بکے گا سرکوں پہ بکے گا یہ ججمنٹ وہ بتاتا ہے کہ کون سے کون کیا کیا اور کیا نہیں کیا اس لیے میرے خیال میں یہ چھپا نہیں ہے انکلوڈنگ نیب نیب کبھی انہوں نے زوردست ججمنٹ دیئے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے تین چیزیں ہیں جس پہ ہمیں کنسرن ہونا چاہیے ایک جب ان کو ہمارے خلاف اوارڈ ملا بیس ٹوینٹ بیس پوائنٹ ٹو بیس کمہ دو بلین ملین ڈالر کا کس کو برانڈ شیٹ کو کورٹ نے کہا پاکستان کی حکومت ان کو اتنے پیسے دیئے دو تو جب یہ آئے ہمارے پاس پیسے لینے کے لیے تو ہم نے کہا کہ بھئی وہ جو نواز شریف کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں نا ان کو ضبط کر لو ان سے آپ اپنا یہ جو ہمارا قرضہ ہے اس سے لنک کر دیئے انہیں اگزائٹلی تو وہ تو وہ جب گئے اس کو پکڑنے وہ پیسے ان کو ضبط کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ شریف کوٹ میں چلے گئے تو کوٹ نے یا جو بھی کدھر بھی وہ گئے کوٹ نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ان سے کچھ لینا ہو بقول ان کے وہ ان کا پرابرٹی ہے تو ایون فیلڈ کو آپ ضبط کر لو یہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا اچھا جی اگر یہ نہیں ہو سکتا تو شریف نے بڑا شور مچایا کہنے لگا دیکھئے ہم کیا کہہ رہے تھے کوٹ نے کہا یہ پاکستان گفرمنٹ کا نہیں ہے یہ ہمارا ہے ویسے انہوں نے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا مگر کیا کہا انہوں نے کہا اس طریقے سے یہ نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے پھر جا کے پاکستان ایمبیسی کے جو پیسے تھے وہ عبضت کر لیے دوسری بار حلالی صاحب ایک بیلیس نہیں حلالی صاحب صاحب مجھے یہاں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ خود ساری زندگی یہاں فارن سروس سے منسلک رہے ہیں کیا وہاں جتنے پاکستان ہائی کمیشنر کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے انتیس ملین کیا اتنے پیسے عام طور پر اتنے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں اور اگر نہیں ہوتے تو یہ کیوں اتنے پیسے اس وقت موجود تھے تھوڑا سا عام پبلک یہ جاننا چاہتی ہے ذرا یہ بتا دیں دیکھیں لنڈن کے بہت سارے ادارے ہیں جن کے اکاؤنٹس ہمارے ایمبسی کے تحت لنڈن کے بینکس میں ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے چار پانچ منسٹریز ہیں اور ادارے ہیں مجھے نہیں پتا ان کو کس کو کتنا ان کے کس اکاؤنٹ میں تھا مگر ٹوئنٹی ٹوئنٹی نائن ہے ویسے کافی اور عموماً میرے خیال میں اتنا نہیں ہوتا ہے میں تو تنچار ایمبسیز کو بتاتا ہوں جہاں میں تھا روم کے ایمبسی میں تو سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ دو میل ایک میلین بھی اگر ہو تو وہ بڑی بڑی بات ہے بارات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دوسرا کیا ہے ایک تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ایک تو یہ ہوا دوسری بات ایک بلین ڈالر بھئی یہ مسوی جب مالک ہے وہ کہہ رہا ہے ڈالر کتنا ہوتا ہے سمینہ کتنا ہوتا ہے دس کیا کتنے کرون ہوتے ہیں ایک ارب ڈالر ایک ارب ڈالر بن جائے گی میرے خالے ڈالر میں یہ اگر روپیوں کی بات کی جائے تو خربوں روپی بن جائیں گے بالکل صحیح اچھا تو یہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ مسوی نے وہ اونر ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کیسے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور وہ کہتا ہے اور بھی میں نہیں بتاؤں گا جب تک میرے ساتھ تم لوگ کانٹریکٹ نہیں کریں دیسری بات ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شریف کے بھتیجے نے مجھے کہا یہ پیسے لے لو اور یار ہمارا جان چھوڑو اب وہ اس کا جو بھتیجہ ہے اس کا نام نہیں لیا ہے مگر وہ کہہ رہا ہے لیا ہے انجمدار تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے انجمدار بن کے ملا چلے چلے اب دوسری تیسری فائنلی بات یہ ہے وہ کہتا ہے کہ شہزاد اکبر کے ساتھ جو بندہ آیا تھا اور ہمارے ساتھ دسکشن کیا مجھے وہ اکیلا بھی آ کے ملا اور کہنے لگا کہ بھئی یہ سب جو پیسے ہیں میرا کٹ کتنا ہے تو اس نے پھر اس کو خوب گلیاں والیاں دی اور اس نے کہا میں تمہیں اس نے معنی کون مصوی اس نے کہا ہم ٹیکس پیئر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تمہارے لیے نہیں کام پر رہے ہیں تو what do you mean by cut اب آپ سوچیں گے کہ اتنے سال سے یہ ڈیلز فائنلائز کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ ڈیلز اس لیے نہیں فائنلائز ہو رہے ہیں سمینے کہ نیب جو ہے وہ چاہتا نہیں ہے یہ ڈیلز فائنلائز ہو اگر ڈیلز فائنلائز ہو جائیں تو اس کو سزا میں لیں گے وہ جیل جائیں گے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جیل جائیں وہ چاہتے ہیں پیسے واپس کریں جب پیسے یہ واپس کرتے ہیں اور نیاب کو بھی کٹ ملتا ہے آپ سمجھ گئے اور گورنمنٹ کو پیسے ملتی ہے چھیک ہے حلال صاحب میں دوبارہ بھی آپ کے در خواہدیوں لیکن اس میں دو تین پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں مران صاحب صرف نیاب اکیلہ تو فیصلہ سازی میں شریک نہیں ہے ظاہر اسی بات ہے حکومتیں بدلتی رہی ہیں این آروز ہوتے رہے ہیں ڈیلے ہوتی رہی ہیں اور سیاسی مسئلہتوں کی تحت بہت ساری چیزوں کو بلکل کبھی تو اٹھا دیا جاتا ہے اور کبھی پسے پشٹ ڈال دیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کردار اور بہت سارے ابھی نکل سکتے ہیں یا یہ ساری کہانی ہے جو وہ ایویں گڑتا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی کمپنی چل پڑے اور ڈیل ہو جائے اب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سب سے یہاں پہ جو پورسرار بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنے پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں تھے کیا واقعی یہ بھی کوئی ملی بگت تو نہیں تھی بیسے آج ایک خط بھی منظر آم پہ آیا ہائی کمیشن کا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی دسمبر میں انہوں نے خط لکھ کے اور پیسے مگوائے تھے جو ان کو پیمنٹ کرنے کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیوں مگوائے گئے تھے کہیں یہ ملی بگت تو نہیں تھی ان کے ساتھ ہی دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ نیب کا کیا کردار ہے دیکھیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس بات پہ تحقیقات بھی کروائیں اور پبلک بھی کریں اور خاص طور پہ وہ فیصلہ بھی لندن آئیکوٹ کا فیصلہ کیوں پبلک نہیں کیا جا رہا جناب آپ دیکھیں کہ نیب نے جو بھی اس معاملے میں کیا ہے وہ سامنے تو آنا چاہیے موسیقی